ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کو سواگت ہے تو اس سمیں ہم کر رہے ہیں ڈرائیونگ دوستوں اور گاڑی ہم چلا رہے ہیں اس سمیں سنگل روڈ پر تو دھیان دینے والی بات کیا ہے کہ سنگل روڈ پر جب بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں تو ایک سامنے والی طرف سے بہان آتے ہیں اور آپ کو بہت بیچ پچاپ کر کے آپ کو گاڑی چلانی ہوتی ہے تو اس سمیں آپ کو کیا ہے کہ بہت ہی دہرے سے کام دینا ہوتا ہے تو ہم کو جب بھی گاڑی کی جو بھی ہمارے نئے بھائی گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں ہم کو شیل کا دھیان نگنا ہے تو پہلی بات گیر کا بہت سمجھنا پڑے گا کہ جو ہم گیر ڈال رہے ہیں تو جتنا بھی آپ کا کنجسٹیٹ رہے گا اس میں آپ کا گیر پہلا دوسرا تیسرا تک چلتا ہے چوتھے یا پانچ میں گیر میں گاڑی نہ لے جانے کی وجہش کریں اگر آپ کی ساٹھ سے اوپر کی سپیٹ چلی تو آپ گاڑی کو چوتھے گیر میں ڈال سکتے ہیں پھر دوسری بات ہم کو شٹیرنگ کا بہت دھیان دینا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے برابر سے کوئی نکلنا ہے تو ہم اس کو جگہ دے تو جیسا کہ میرے برابر سے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں سامنے سے تو میں ان کو کیا کروں گا بلکل جگہ دوں گا رائٹ سائٹ سے بلکل اپنی گاڑی دھواتے ہوئے سلو کرتے ہوئے ان کو نکالوں گا تو یہ ساری گاڑیاں نکل چکی ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی گاڑیاں کو نکلنا ہے اب دیکھیں آپ جیسے کہ بائک کاری ہے تو ہم کو بھی بائک سے بلکل سائٹ سے جگہ دینی ہے اور گیر ڈاؤن کرتے ہوئے ہم جیسے یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں بہان آ رہے ہیں اب ہمارا جیسے یہ موڑ آ گیا ہم لیفٹ سائٹ کو موڑیں گے گیر ڈاؤن کریں گے ہلکے سے شٹیننگ کارٹیں گے اور اپنی ہی رو میں رکھیں گے ایسا نہیں اوپر سامنے والی رو میں جائیں گے ہم گاڑی کو اپنے دھیمے دھیمے بڑھاتے ہوئے سیدے چلائیں گے اپنی رو میں اس کے بعد آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اگل سامنے بھی بہان جا رہے ہیں اور سامنے سے بہان آ رہے ہیں اس سامنے کرٹیکل کنڈیشن یہ ہوتی ہے یہ جیسے آپ کے برابر سے کوئی اوبرٹک کر رہا تو اس کو بھی جگے دیا اپنی گاڑی سلو کرتے ہیں جلدوائی نہ کریں کیونکہ اس سامنے اگر آپ جالا جلدوائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ گھٹنا گھٹ سکتی ان سب چیزیوں کو بہت دھیان رہنا پڑتا ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ جب گاڑی کوئی سامنے سے آ رہی اس کو بھی ہورن دیجئے گا